سٹریٹ کرائم کی بڑتی شرعہ کو کابو کرنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار پیرو فورس کو بھی ایس پی ڈالفن کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے چیف رپورٹر مجاہش خمارستد موجود ہے مجاہش خاگہ کیجئے گا مزید کیا تبدیلیاں کی جا رہی ہیں آجی بلکل زوق جو سٹریٹ کرائم ہے اس کی تعداد میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور اسی سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے دولفن فورس جو ہے وہ بھی بنائی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیرو فورس کا بھی جو ہے آغاز دیا گیا تھا اور دولفن فورس کے ایک کام کو بہتر کرنے کے لیے اب اس کے ایس پی کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے اور جو مجاہد سکارٹ ہے اس کے ایس پی کو بھی الگ کر دیا گیا ہے اور بیچ میں جو پیرو فورس ہے جسے سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے بنایا گیا ہے اور انہیں نئی گاڑیاں جو ہیں وہ دی گئی تھی کے ہی ماتحد کام کرنے کے جو ہے وہ ایک ہمات جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے آئندہ کچھ روز میں یہ لاہور پولیس نے نئی حکمت عملی بنائی ہے کہ جو سٹریٹ کرائم کا معاملہ ہے اسے صرف ڈولفن فورس اور پیرو فورس دیکھتی رہے اور جو ناکہ بندی ہیں شہر میں ناکہ جا دگائے جاتے ہیں وہ مجاہد سکارڈ کے ہی ذمہ رہے اور دونوں کے الگ الگ سے ایس پی ہو جو اپنی 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 ڈومین میں بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے